اسلام علیکم جی آج ہم پڑھنے والے ہیں سکیچ اپ کے نیوگیشن ٹول کے بارے میں تو اوپن کر لیتے ہیں سکیچ اپ اور سکیچ اپ کو جو نیوگیشن ٹول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی 3D موڈل جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ پیلیوں سے دیکھنے کے لیے ہمیں نیوگیشن ٹول کی بہت زیادہ مددرکار ہوتی ہے اور نیوگیشن ٹول کی ہی وجہ سے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں تو نیوگیشن ٹول کو یوز کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کیمرہ مینیو میں جائیں اور یہاں پہ آپ کے پاس 3 آپشن آتے ہیں اوربیٹ جس کی شارٹ کٹ کمانڈ O ہے آپ کے پاس نیچے پین اس کی شارٹ کٹ کمانڈ H ہے اور زوم اس کی شارٹ کٹ کمانڈ Z ہے آپ کے پاس تو سب سے پہلے اوربیٹ میں آتے ہیں اوربیٹ پہ آپ نے کلک کر لیا تو ابھی ہم ماؤس کے لیفٹ کلک کر کے ہم اس کو رائٹ اور لیفٹ یہ گھما رہے ہیں تو ہم 3D اوبجیکٹ جو ہے اس کو ڈیفرنٹ پیلیوں سے دیکھ رہے ہیں جب ہم اس کے اوپر موڈلنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ پیلیوں سے اوبجیکٹ کو دیکھنا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کیمرہ کے پین ٹول کے بارے میں جب پین ٹول پہ آتے ہیں تو پین ٹول آپ کے سامنے ہاتھ بناوا شو ہو رہا ہے تو اس کو پین ٹول کہتے ہیں ہم 3D اوبجیکٹ جو ہے اس کو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں بس کے لیے یہ کیمرہ موڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں زوم زوم ٹول پہ جیسے ہم آتے ہیں تو ہم ماؤس کا جو لیفٹ کلک ہے اس کو دبا کر رکھنا ہے ہم نے اور اگر ہم اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ زوم ان ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تین ٹول ابھی میں نے استعمال کی ہے اور آپ کو یہ بتایا ہے تو یہ تین ٹول کیمرہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ جانا نہیں چاہتے تو آپ یہ جو آپ کو ڈسپلین نظر آ رہا ہے اس پہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ اوربٹ کا بھی پڑا ہے آپ کے پاس پین کا بھی ہے اور زوم کا بھی ہے ان تینوں کے علاوہ آپ نیوگیشن ٹول میں آپ کے پاس تین اور اوپشن آتے ہیں اس میں ایک ہے فیلڈ آف ویو زوم ونڈو اور زوم ایکسٹیند پہلے ہم زوم ونڈو میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ 3D اوبجیکٹ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کی سپیسیوک کسی چیز کو زوم ان کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں میں نے اس ایریا کو کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا تو وہی ایریا میرے سامنے زوم ان ہو گیا اور اگر میں نے اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے اب تو ہم دوبارہ کیمرا اس میں آتے ہیں اور زوم ایکسٹینس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو واپس یہ اپنی پرانی شکل میں آ گیا تو یہ ہمیں اس ٹیم زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ہم کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے کہ ہم ماؤس کے ذریعے اس کو ماؤس کے میڈل بٹن کے ذریعے زوم ان کریں زوم آؤٹ کریں تو یہ بہت لمبا کام ہو جاتا ہے تو ہم اگر کسی سپیسیفک جگہ کو زوم ان کرنا ہے تو ہم فٹا فٹ زوم ان کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں یہ جتنی ٹول ان میں سے تین اوربٹ پین اور زوم یہ جو ہمیں استعمال کی ہے یہ آپ کے ماؤس کے ماؤس کے ذریعے سے بھی سارا کام ہو سکتا ہے اگر آپ ماؤس کا جو میڈل بٹن ہے آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس اوربٹ آ گیا آپ نے اس کو رائٹ اور لیفٹ موڈ کیا تو اوربٹ ٹول والا کام ہو رہا ہے اگر آپ مینیو میں مینیویل اگر آپ مینیو کے اندر نہیں جانا چاہتے تو اور اسی طرح آپ کے پاس ماؤس کا جو میڈل بٹن ہے آپ اس کو زوم ان اور یہ زوم آؤٹ ٹھیک ہے میڈل بٹن کو جب آپ روٹیٹ کریں گے زوم ان اور زوم آؤٹ تو اس طرح بھی آپ اس کو موڈل کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے کیمرہ میں ایک آپشن ہمارا رہ گیا تھا فیلڈ آف ویو فیلڈ آف ویو اگر آپ لوگ کیمرہ ورہا یوز کرتے ہیں تو اس میں فیش آئے اور وائڈ آنگل چیز دیکھنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کوئی موڈل ہے اس کو آپ وائڈ آنگل کر کے آپ کو دکھا رہا ہے اس کا پورا فیلڈ آف ویو جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور ویسے تو یہ تھرٹی فائی پہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو کسی اور آنگل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سمپل یہاں پہ فیلڈ آف ویو میں آتے ہیں یہ نیچے باٹم میں اور اگر آپ پریس کرتے ہیں کہ نائنٹی فارس ایمپل یہ نائنٹی کیا اور انٹر کیا تو یہ نائنٹی آنگل سے آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نائی وان فورٹ و فائیو تو یہ اس طرح آ گیا اس کی شیپ کچھ اس طرح آ جائے گی تو اس کو ہم اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سکیچ اپ کا نیوگیشن ٹول اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو گیا تو ملتے ہیں نیکسٹ روی رنے اللہ حافظ